بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم گریوز اوپ تھرموپیتی کے بارے میں باق کریں گے یہ کیا بیماری ہے دراصل گریوز ڈیزیز ایک آٹو ایمیون بیماری ہے جس کے اندر تھارائیٹ لینڈ تیز کام کرنے لگتا ہے تھارائیٹ لینڈ دراصل گلے کے اندر دو حدود ہیں جو کہ ویسے نظر نہیں آتے لیکن اگر ان میں تیزی آتے یا گویٹر ہو جائے گویٹر کا مطلب اس کے اندر کوئی گلٹی ہو جائے تھارائیٹ لینڈ میں تو یہ پھر نمودار ہو رکھتے ہیں اب گریوز ڈیزیز کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ اس میں وزن کم ہونے لگتا ہے مریض کو پسنے آنے لگتے ہیں دل کی دھڑکم تیز ہو جاتی ہے جو لاپن آ سکتے ہیں ڈائی او مومٹنگ ہو سکتی ہے اور پھر ان مریضوں میں جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی گریوز ڈیزیز ہے اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آنکھیں باہر کی طرف آ جاتی ہیں یعنی بہت باہر کی طرف نمودار ہو جاتی ہیں جس کو گریوز ڈیز او پھلوں پہتی کہتے ہیں اب اس بیماری کا علاج گریوز ڈیزیز کا یہ ہے کہ ہم دوائیاں دیتے ہیں اور جو تاریٹ ہیں تیز کام کر رہے ہیں اس کو پہلے ٹھنڈا کرتے ہیں دوائیوں پہ سری جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر دو آپشن ہوتے ہیں ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ مریض کو ریڈی ایکٹیو آئیو ڈین پلا کے کترے پلا کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں اور دوسرا ہے طریقہ علاج سریجری ہوتا ہے اب اگر مریض کو ریڈی ایکٹیو آئیو ڈین پلای جائے تو ریڈی ایکٹیو آئیو ڈین آنکھوں پہ بھی اثر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے مریض بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ روکسا یہ تو آنکھوں پہ اثر ہو جاتا ہے ریڈی ایکٹیو آئیو ڈین کا تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم مریض کو ریڈی ایکٹیو آئیو ڈین پلانے سے کچھ عرصے پہلے سٹیروائٹس رہتے ہیں اور ریڈی ایکٹیو آئیو ڈین پلاتے ہیں اور اس کے کچھ عرصے بعد تک یہ سٹیروائٹس کنٹینئو رکھتے ہیں اس سٹیروائٹس کو کنٹینئو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں کے گلٹ جو انفلمشن یا انفیکشن ہوئی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے میرے بہت سارے مریض جو ہیں وہ ریڈی ایکٹیو آئیوڈین پی چکے ہیں اور اس ویڈیو میں میرے ایک مریض نے اپنی داستان اور اپنی بیماری کے پارے میں بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے ریڈی ایکٹیو آئیوڈین پی اور کس طرح وہ بہتر ہوگی ہیں تو آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں السلام علیکم آپ قطرہ پیئے بہت اچھا ہے میرے آنکھوں میں بہت اثر آئیہ تھا اللہ کے فضل سے کافی بہتر ہوگی میرا ڈاکٹر ساہید نے علاج کر رہے ہیں بہت اچھا علاج بھی کرتے ہیں آپ کسی چیز سے نہیں ڈرے ہیں ہر چیز ڈاکٹر ساہید دیں گے دیکھ کے سمجھ کے ہم لوگو دیں گے اور اس سے ہم لوگو فائدہ ہوگا میں چار سال سے آ رہی ہوں اللہ کے فضل سے مجھے بہت فائدہ ہے ماسواللہ ماسواللہ ناظرین آپ نے ساری ہسٹری سنی کے کس طرح مریض کا بزن کم ہونے لگا اور ہائپر تھارائیڈ گریز ڈیزیز ڈائیگنوزز ہوئی پھر ہم نے دوائیاں دیں تھارائیڈ لینڈ کو تھنڈا کیا اس کے بعد ہم نے سٹیروڈ دے کے ریڈی اکٹیو آئیڈین دلائے اور اب یہ مریض ساری عمر کے لیے تھاروکسن دیں یہ طریقہ علاج بہت بہتر ہے بنسبت یہ کہ ہم بہت عرصے تک تھارائیڈ کو کم کرنے کی دوائیاں دیتے رہے ہیں یعنی کھنڈا کرنے کی دوائیاں بہت لمبی عرصے دینا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے جگر پہ اثر ہو سکتا ہے ہڑیاں کمزور ہو سکتی ہیں تو آنکھوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اگر سٹیروڈز دے کے یہ طریقہ علاج اپنایا جائے بہت بہت شکریہ